ہلو ہائی نمسکار میں آپ کا اپنا دوست کلیان موٹیویسنل سپیکر اینڈ بزنس کوچ آپ کا تحضر سے سواگت کرتا ہوں مائی ڈیئر آپ کون ہو اور آپ کیوں ہو اور جو کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو مائی ڈیئر آپ کون ہو سوچئے جراسہ آپ کون ہو اور جہاں پر آج ہو وہاں پر کیوں ہو جیسا جیون آج جی رہے ہو ویسا جیون کیوں جی رہے ہو مائی ڈیئر سوچئے جراسہ سوچئے سوچئے کہ آج آپ جو بھی کر رہے ہو اپنے جیون میں وہ کیوں کر رہے ہو اور کیوں یہی کیوں کر رہے ہو کچھ اور کیوں نہیں کر رہے ہو اور جہاں پر ہو وہاں کیوں ہو جو پرابلم آپ کے جیون میں وہ کیوں ہے جو لوگ آپ کے جیون میں درد بنے ہوئے ہیں وہ کیوں بنے ہوئے ہیں مائی ڈیئر سوچئے think about مائی ڈیئر آپ اپنے بارے میں جیسا سوچتے ہو اور اپنے آپ کو جو مانتے ہو آپ وہی بن جاتے ہو آج آپ جہاں پر بھی ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہی مانتے ہو جو آج آپ ہو اور اگر آپ اپنے آپ کو کچھ اور مانتے تو مائیڈیر آج آپ کچھ اور ہو سکتے تھے اس کو ایک کہانی کے مادہم سے سبجھنے کی کوسس کرتے ہیں مائیڈیر ایک ویکتی تھا جس کا نام تھا چھنگا لال چھنگا لال ایک دن پیپر پلٹ رہا گصے میں کلاسیفائیڈ کو دیکھ رہا اور اس کو اس میں کوئی جاب نہیں مل رہی ہے وہ سوچ رہا اگر کوئی جاب مل جاتی ایوین برطن دھلنے کا بھی جاب مل جاتا تو اپن کو مجھا آ جاتا لیکن اس کو کوئی جاب مل نہیں رہی تو اس نے کیا کیا گصے میں اٹھا کے پیپر کو فیک دیا جب گصے میں پیپر کو فیکا تو پیپر کے اوپر فرنٹ پیج پر اس کو دکھائی دیا کہ ایک ایڈورٹیزمنٹ تھا جو کوئی آڈیسن چل رہا تھا اس کا ایڈورٹیزمنٹ تھا اس نے سوچا کہ میرے پڑوس میں آڈیسن چل رہا کیوں نہ میں چلا جاؤں مجھے جانا چاہیے اور مائی ڈیور چھنگلال گیا آڈیسن دینے کے لیے جب چھنگلال گیا آڈیسن دینے کے لیے وہاں آڈیسن دینے کے لیے اس کو ڈائریکٹر نے کیا کیا اس کو کہا کہ ایک پیراگراف پڑھ کے دکھاؤ چھنگلال چھنگلال کے پیراگراف پڑھنے میں پسینے چھوٹنے لگے کیونکہ اس کو پڑھنا صحیح سے آتا ہی نہیں تھا جب ڈائریکٹر نے دیکھا کہ چھنگلال صحیح سے پڑھنا ہی پا رہا ہے ڈائریکٹر نے اس کو فائر کر دیا اور کہا کہ تُو جا کے برطن دھلو جا کے تیرے جیسے لوگ کچھ نہیں کر سکتے جیون میں مائی ڈیور چھنگلال کو یہ بات دل پہ لگ گئی چھنگلال آ کے رات میں سوچنے لگا اس کو نیند تک نہیں ہے پوری رات جگتا رہا اور روتا رہا سوچتا رہا کہ ڈائریکٹر کو کیسے پتا چلا کہ میں برطن دھلنے کی جاب ڈھون رہا تھا اب میں ڈائریکٹر کو غلط ثابت کر کے رہوں گا اب میں ایکٹر ہی بنوں گا اپنے جیون میں مائی ڈیور چھنگلال نے کیا کیا سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اس کی پلاننگ بنائی سب سے پہلے چھنگلال نے برطن دھلنے کا جاب کر لیا اس نے سوچا کہ ابھی میرے اندر کوالیٹی نہیں ہے میں برطن دھلنے کا جاب کر لیتا ہوں اس کے بعد میں دھیرے دھیر تیاری کروں گا تب جا کے میں کچھ کر کے دکھاؤں گا چھنگلال نے برطن دھلنے کا جاب کر لیا اس ساتھ میں وہاں پر پڑھنا سیکھنے لگا پڑھنا سیکھنے لگا دھیرے دھیرے ٹائم جو ملتا اس میں ایکٹنگ سیکھنے لگا ایکٹنگ سیکھتے 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 ایک دن مائی ڈیور کیا ہوا چھنگلال کو ایک تھییٹر میں پلے کرنے کا موقع مل گیا اور وہ پلے نہیں جیون کو بدلنے کا سب سے اچھا موقع تھا چھنگلال کے لیے چھنگلال وہ پلے کرنے لگا اور پلے ایسا ہٹ ہوا ایسا ہٹ ہوا کہ اس پلے کے بعد چھنگلال کو ایک مووی مل گئی مائی ڈیئر جب چھنگلال کو مووی مل گئی اور مووی میں کام کیا چھنگلال نے اتنی جبرجست محنت کی اس میں لیڈ رول میں تھا چھنگلال اور مائیڈیر جب لیڈ رول میں چھنگلال نے جبرجست محنت کی اور اس مووی کو دیکھ کر پبلک کا جبرجست ریسپونس آیا اور چھنگلال کو ملا بیسٹ ایکٹر اوارڈ مائیڈیر جس طرح آپ اپنے آپ کو کم آکتے ہو اسی طرح چھنگلال بھی اپنے آپ کو کم آک رہا تھا لیکن جس دن سے چھنگلال نے اپنے آپ کو ایک بیسٹ ایکٹر کے طور پر دیکھنا اسٹارٹ کیا اور بیسٹ ایکٹر اپنے آپ کو ماننا اسٹارٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ ماننا اسٹارٹ کیا اس کے بعد کیسے چھنگلال بیسٹ ایکٹر بن گیا اور آنے والے ٹائم پر اس کو راشت پتی دوارہ سمان بھی ملا بیسٹ ایکٹر کا تو مائیڈیر آپ اپنے آپ کو جو مانتے ہو آپ وہی بن جاتے ہو آپ آج جہاں پر ہو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو ویسا ہی مان رہے ہو اگر آپ اپنے آپ کو کچھ اور ماننا آج سے اسٹارٹ کر دو تو مائیڈیر آپ جیون میں کچھ بھی بن سکتے ہو مائیڈیر ایک اگزامپل اور لیتے ہیں نواز الدین صدیقی ایک ٹائم پر سیکیورٹی گارڈ کی جاب کر رہے تھے جب سیکیورٹی گارڈ تھے نواز الدین صدیقی لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو سیکیورٹی گارڈ نہیں مانا وہ جاب کر رہے تھے سیکیورٹی گارڈ کا لیکن اپنے آپ کو مان رہے تھے کہ میں بیسٹ ایکٹر ہوں اور آپ جانتے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ نواز الدین صدیقی آج ایک بیسٹ ایکٹر ہے تو مادیر آپ اپنے آپ کو جو مانتے ہو آپ وہی بن جاتے ہو آج آپ جو بھی ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہی مان رہے ہو آج اگر آپ اپنے جیون میں کچھ بھی نہیں ہو آج اپنے جیون میں آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہو اس کا مطلب کمی باہر دنیا میں نہیں ہے کمی آپ کے اندر ہے پہلے اپنے اندر سے صدھارو اپنے اندر سے چیزوں کو چینج کرو یہ پوری دنیا آپ کے لیے چینج ہو جائے گی تو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں اسی کے ساتھ تھانکس فور وچنگ دس ویڈیو اگر آپ یہ ویڈیو تو پلیز سیئر ویڈیو فرنڈز اگر آپ یہ ویڈیو تیکھو سو مچ لاشٹ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ سیکھتے رہیے سکھاتے رہیے دوسروں کے جیون میں خوشیاں بھرتے رہیے اسی کے ساتھ دھنیواد